ابیرا ٹیسٹ کر کے بتاؤ ٹیسٹ کروں کیسے بنے کیسے بنے بہت پیاری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ کی طرح آج بھی ابیرا فوڈ سیکرٹس میں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیبی بھی بن رہی ہے اور یہ ہے جی چکن کراپ ٹکس ورمسیلی کراپ ٹکس ہے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن لے لینا ہے چکن میں آپ نے نمک مرچے سویا ساوس چھلی سوڑ ڈال کے اس کو بوائل کر لینا ہے اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس میں پانی اس کا خوشک ہو جائے اور اس کو آپ نے کرش کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے آلو لے لینا ہے آلو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز آلووں کی بنانی ہوں خاص طور پہ کباب تو آپ نے آلو چھل کے کٹ کے پھر اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے مسالوں میں میں لے رہی ہوں حلدی یہاں پہ گرم مسالہ تھوڑا سے اس میں ایڈ ہوگا لال مرچیں ایڈ ہوگی نمک اور کالی مرچیں اور ادرک اور اس میں جائے گا ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا یہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور آلو کو میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آلو کو آپ نے کبھی بھی چھل کو سمیت میش نہیں کرنا اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں آپ نے ون ڈیبل سپون فل بھر کے بٹر کا ایٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح کے اس کے کراکٹکس بنا لینے ہیں بہت ہی مزے کہ آپ اس کو کباب بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں پہ اس کا ڈپ بن رہا ہے اس کا کوئی عام سا ڈپ نہیں ہوگا کہ چٹنی کیچپ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر لیں گی دہی میں نے لے لیا ہے آدھا کپ میں نے دہی کا لیا ہے اور آدھا ہی کپ اس میں کریم چیز جائے گی کریم چیز اس میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ ڈپ آپ بنا کے دیکھئے گا یہاں پہ میں نے لسن اور ہری مرچیں دھنیا پودینہ پودینہ آپ نے زیادہ رکھنا ہے اس میں اس میں آپ نے اس کو پیس کے آپ نے بہت اچھا سا اس کا پیسٹ بنا کے اور اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور بہت ہی مزے دار قسم کے یہ ڈپ تیار ہو جائے گی دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ بریٹ کرمز لے لینے ہیں بریٹ کرمز اور ورمسلی آپ نے لے لینا ہے سوئیاں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے لے لنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ نے می monument کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ لیدہ لیدہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ اڈے میں ڈپ کریں اس کو پھر آپ اس میں بریٹ کرمز میں ڈپ کر کے اور پھر آپ اڈے میں ڈپ کر کے پھر ورمسلی میں آپ ڈپ کر دیں لیکن میں نے ان دولوں چیزوں کو مکس کر دیا ٹھیک ہے مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈپ کر کے اس میں ڈال کے اور آپ نے بہت اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے لیے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف اس کو آپ نے کلر دینا ہے جسٹ اس میں ساری چیزیں آپ کی پکی ہوئی ہیں اور آپ نے اس کو بہت زیادہ مطلب نہیں پکانا ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کا اگر بریٹ کرمز اور برمسلی کا مکچر جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے زپر بیگ میں ڈال کے یا آپ کسی ٹبے میں یا باکس میں یا کسی تھیلی میں ڈال کے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں آپ دوبارہ جب آپ کوئی بنائیں گی کباب بغیرہ کچھ چیز بناتا ہے بندہ تو وہ اس میں کام آ جاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے چیز کو ضائع مت کریں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت اچھے سے یہ کراک ٹکس تیار ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھیں ان کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ آپ یقین کریں کہ اوپر سے یہ کرسپی تھے اور اندر سے یہ بلکل سوفٹ تھے اور ڈپ اس کی اتنے مزے کی تھی ماشاءاللہ سے کہ بہت اچھا مطلب اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا آپ نے اس طرح کریم چیز سے اس کی منٹ ڈپ بنانی ہے اور بہت مزے کا لگ رہا تھا اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے کریں اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو روٹی کے ساتھ کھا لیں ویسے ہی سنیکس کے طور پر آپ اس کو کھا سکتے ہیں ابیرا نے تو ویسے ہی کھا لیے تھے کیونکہ وہ روٹی کے ساتھ نہیں کھا لی تھی اور جو ہے اس کا ڈپ تو وہ اس کو بہت اچھی لگی ہے اور ورمسلی کروکٹکس بھی اس کو بہت اچھے لگے ہیں اس نے ٹیسٹ کیا ہے اور کہہ رہی تھی کہ ماما بہت مزے کے پانے ہیں ابیرا ٹیسٹ کر کے بتاؤ ٹیسٹ کرو کیسے بنے ہیں کیسے بنے ہیں اللہ آپ سب کو آپ کے بچوں کو ہمارے بچوں کو سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسے کے پانے ہیں جب اس نے موسیقی